اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ دعا جنت کچن میں خوش آمدید رب العزت آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھیں یمی سا کیک چوکلیٹ کیک آپ سے شیئر کرنے جارہی ہیں بہت ہی یمی سا ہے اور بہت ہی کم وقت میں یہ جلدی سے جھٹ پٹ سے بننے والی ریسپی ہے آپ اسے ضرور انجوائے کیجئے گا تو چلیے بنا وقت ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں ریسپی کی جانے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے لیے ہیں چھے انڈے اور چھے انڈے کے بعد اب ہم اس میں ایٹ کریں گے پی سی ہوئی چینی جو آپ گھر میں بھی آرام سے اسے جو سمشیہ گرائنڈ کر سکتے ہیں مکسی کے اندر میں نے اس میں ڈال دیئے تقریباً چھے انڈے تھے تقریباً دس چمچ کے یعنی دس ٹیبل اسپون کے قریب میں نے اس میں ایٹ کر دی ہیں اب اسی ہوئی چینی اور اب میں اسے ویڈر مشین سے خوب اچھے سے اس کو بیٹ کروں گی بیٹ مجھے وہاں تک کرنا ہے کہ یہ بہت اچھا سا فلاپی سا بن جائے کریمی سٹیکچر بن جائے ہمارا انڈے اور چینی کو خوب بیٹ کرنے کے بعد یہ فلاپی سا بن گیا اور اب ہم چلیے اب ہم اس میں میدہ چھان لیں گے چنی کے اندر اچھے سے میدہ ہمیں لینا ہے تقریباً ایٹ ٹیبل اسپون اور اس کے بعد ہم نے فور ٹیبل اسپون کے قریب کوکو پرڈر اور فور ٹیبل اسپون سے تھوڑا سا آپ زیادہ بھی لے سکتے ہو اور ون ٹیبل اسپون کے قریب بیکنگ پرڈر اور ٹو پینچ نمک یعنی سالٹ اسپون چیزوں کو ہم نے اچھے سے چھان لینا ہے چھاننے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اب ہم جو ہم نے کریمی سا ٹیکچر تیار کیا تھا اس کے اندر ہم اس کو اس طرح سے ڈس کریں گے کہ یہ فلاپی سا جو ہم نے ٹیکچر تیار کیا ہے اسے ہمیں ڈس کرتے جانا ہے میگدہ کو اس ٹیکچر میں اور اسے پیکچولے سے فول کرتے جانا ہے اس طرح سے ہم ڈس کریں گے اور پیکچولے کی مدد سے اسے فول کرتے جائیں گے فول کرتے وقت یہ یاد رکھی گا کہ یہ ہمارا جو بیٹر بناوا یہ نیچے کی طرف بیٹھے نا بس تھوڑا تھوڑا آپ ڈالتے جائیے اور اچھے سے اسے مکس کرتے جائیے پیکچولے کی مدد سے اچھے سے فول کرنے کے بعد ہم نے اس میں اب ڈال دینا ہے ون ٹی سپون کے قریب وینیلا اینسس اور اس کو ڈالنے کے بعد پھر ہلکا سا اور مکس کر لیں گے اور میں نے پین کے اندر اسی طرح سے بٹر پیپر کو آئل کے ذریعے گریس کر لیا اور گریس کرنے کے بعد یہ بٹر پیپر لگا دیا تاکہ اچھے سے یہ سیٹ ہو جائے اور ہم نے تمام ہمارا کیک کا جو مکسچر تھا وہ اس میں ڈال دینا ہے اور کو میں نے پیری ہیٹ کر لیا ہے ون ایٹی پر اور یہ ہمارا بس یہ ریڈی ہو جائے گا تقریباً تیس سے چالیس تقریباً بیس سے پچیس منٹ میں یہ ریڈی ہو جائے گا اب ہم اس کی فوسٹنگ تیار کر رہے ہیں فوسٹنگ تیار کرنے کے لیے میں نے لیا تھا فریش کریم فریش کریم کو آدھا سا بیٹ کرنے کے بعد جب وہ تھوڑی سی بیٹ ہو چکی تو میں نے اس میں ڈال دی ہے پیسی ہوئی چینی تقریباً میں نے اس میں ایٹ کر دی ہے فور ٹیبل اسپون کے قریب اور اس کے بعد میں نے اس میں تقریباً دو سے دھائی ٹیبل اسپون کے قریب کوکو پوڈر میں نے ایٹ کر دیا ہے اس کو بھی میں نے اچھے سے بیٹ کر لیا اور اچھا سا کریمی سٹیکچر تیار کر لیا ہے اب میں اس کو میں نے رکھ دیا فریج میں اور ہمارا کیک بھی اچھے سا ریڈی ہوئی ہو چکا ہے کیک ریڈی ہونے کے بعد مجھے اسے دو حصوں میں کٹنگ کر لینا ہے دو حصوں میں کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم اس کو فوسٹنگ کریں گے اس کی کہ ہم کس طرح سے کرتے ہیں چوکلیٹ میں نے کوکنگ میرے پاس چوکلیٹ بہت اچھی کمپنی کی رکھی ہوئی تھی آپ بھی اچھے کمپنی کی لیجے گا اور اسے اتران سے کرش کر لینا ہے تاکہ ہم اس کی ڈیکوریٹنگ میں یہ کرش کی ہوئی چوکلیٹ کو یوز کریں گے اسپنج کےک کو پہلے آپ تھنڈا کر لیجے گا تھنڈا کرنے کے بعد اس کی کٹنگ ہوگی اور پھر یہ ڈیکوریٹنگ ہوگی میں نے ایک حصہ اسپنج کےک کا لیا اس پر یہ میں نے جو فریش کریم تھی وہ کوکو پورڈر جو ایٹ کیا تھا اس کا مکسٹر ڈال کے میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے یہ چوکلیٹ سوس چوکلیٹ سوس ڈالنے کے بعد دوسرا حصہ اسپنج کےک کا رکھا اس کے بعد اس طرح سے ہم تین لیئر تیار کریں گے اور پھر اس کی ڈیکوریٹنگ کریں گے اسپنج کےک کی تینوں لیئر ہم نے کر دی ہے کور اور اب ہم اس کی سائڈے بھی اچھی طرح سے کور کر لیں گے جب سائڈے ہم اچھی طرح سے کور کر لیں تو جو ہم نے چوکلیٹ کرش بنا کے رکھی بھی تھی چوکلیٹ کی اسے ہم اس کی سائڈے جتنی بھی ہے ان سب پہ آہستہ آہستہ سے اسے لگاتے چلے جائیں گے پیکچولے کی مدد سے یا بھاٹ کی مدد سے جس طرح سے بھی آپ کو سہی لگے آپ اس کو چاروں طرف سے اچھی طرح سے لگا لیجئے اور چوکلیٹ سوس کی اب ہم ڈیزائننگ اس کے اوپر لگا دیں گے اور اسے ڈیکوریٹنگ کریں گے بہت ہی اچھا سا یمی سا کیک ہمارا ریڈی ہو جائے گا چوکلیٹ کیک بہت آسانی سے بن جاتا ہے اور بچوں کو اور بڑوں کو دونوں کو بہت لذیز بہت ہی پسند بھی آتا ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان یا گیسٹ آرہے ہو تب بھی آپ اسے اگر ایک دن پہلے بنا کر رکھ دیں تو یہ بہت ہی مزی کا اور یمی سا کیک ہمارا ریڈی ہو جائے گا آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی کمیٹس باکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبکرائب بیل آئیکن کے ساتھ کیجئے چوکلیٹ کیک ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اسے کھائیے اور انجوائی کیجئے دعا جنت کو دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی